بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زیدن علمہ اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما آج ہم اردو نظم برسات کے مشکی سوال کر رہے ہیں آج کا سوال ہے الفاظ کے جملے بنائیں ہمارے پاس الفاظ ہیں دھوم دل بہلانا گھٹا می اور بادل ہم ان کے پہلے معنی دیکھیں گے اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کریں گے تو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس دھوم دھوم کا معنی ہوتا ہے شور مچانا بچے خوشی سے دھوم مچا رہے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو بچے شور بھی مچاتے ہیں کیونکہ انہیں مزا آتا ہے اس میں دل بہلانا دل بہلانے کے لیے باغ میں جاتے ہیں گھٹا کہتے ہیں بادل کو وہ بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور گہرے ہوتے ہیں کالے رنگ کی ہوتے ہیں آسمان پر کالی گھٹا چھا رہی ہے میہ کہتے ہیں بارش کو بادل زور و شور سے میہ برسا رہے ہیں برسات کے موسم میں آپ کو پتہ ہے بہت تیز بارش ہوتی ہے بادل آپ کو پتہ ہے کہ بادل جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں بادل کیسے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پانی جو ہے وہ ایک مخصوص مقدار میں اتارا ہے پانی جو ہے بخارات کی صورت میں سمندروں سے اوپر اٹھتا ہے اس کو آبی تبخیر کہتے ہیں اور پھر یہ اوپر جا کے بادلوں کی شکل میں شکل اختیار کر لیتا ہے جب پانی کے ننے ننے کترے جو ہیں وہ مل کر بڑے ہو جاتے ہیں تو بارش برستی ہے اس کو پانی کا سائیکل بھی کہتے ہیں یا وارٹر سائیکل کہتے ہیں کہ جو پانی سمندروں سے بھاپ کی صورت میں اٹھتا ہے وہ اوپر جا کے بادل بنتا ہے پھر بادل جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو بارش کی صورت میں نیچے برستا ہے پھر دریاؤں ندی نالوں سے ہوتا ہوا پانی پھر سمندر میں جا گرتا ہے تو پیارے بچوں اس کائنات کی ہر چیز ہر لمحہ تبدیل ہو رہی ہے تغیر کے علاوہ کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ ہر وقت تبدیل ہو رہی ہے اگر آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو آپ پہلے بچے تھے پھر بڑے ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں پھر بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم نے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اسی لیے شائر مشرق نے کہا سکون محال ہے قدرت کے کار خانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں یعنی سبات جو چیز مستقل ہے وہ ہر وقت تبدیلی ہو رہی ہے اور یہی تبدیلی زندگی کی نشانی ہے موسم تبدیل ہوتے ہیں نئے نئے پھل مارکٹ میں آتے ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں اللہ نے بیشمار چیزیں پیدا کی ہیں جن کا تعلق ایک دوسرے سے موسم کی تبدیلی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسی طرح دن رات کا آنا جو ہے وہ بھی ہر لمحہ تبدیل ہو رہا ہے لیکن ایک چیز مستقل ہے اور وہ کیا ہے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت القرآن کتاب الفرقان جس میں کوئی شک نہیں ہے تو پیارے بچو آپ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو ترجمی کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلیں ہمارا رب کیسا ہے اس نے کیوں ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا پیار کرنے والا ہمارا مالک ہمارا رازق جو ہمیں ساری چیزیں رزق ہمیں دولت ہر چیز ہمیں دیتا ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے ہمیشہ اللہ سے دعا بہت زیادہ مانگیں اور قرآن مجید کو ترجمی سے پڑھنا روز کا روز کم از کم تین آیات اپنے اوپر لازم کر لیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں